آج میں آپ کو ملیہا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں ملیہا کون ہے کہاں سے آئی ہے اگر وہ میری بیٹی ہے تو اس کے نانا نانی کون ہے السلام علیکم نئی سباکسہ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری سے بین نائی دختہ حاضر ہے جی جناب کر رہی ہوں ناشتہ صبح صبح انڈا روٹی صبح کا حاضر ہے اسلام علیکم پاماوک کے صبح صبح صاحب راہی ہوئی جی جناب میں اٹھا کر سبا ویڈیو آڈیٹ کیا رات کا موبائل بند تھا ویڈیو آڈیٹ کی تھی جس کے حج سے وہاں ہی ہی روز کی حاضر ہے تو بیزی تھی سباک بیٹھی جیس طرح مصروفore بندے ہیں اب اپنی نند کی طرف جا رہی ہیں آدھی کے ساتھ بینک میں اس کو کچھ کام ہے تو میں ساتھ جا رہی ہوں تو بس آدھی بھی جا رہا ہے اب میرے رول نمبر سلپ لین ہے تو اس کے ساتھ جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جناب کدھے خوشی ہوئے آپ کسٹے خوشی ہوئے کدھے خوشی ہوئے تو جناب آپ ہر سے واپس آگیں اتنی زیادہ شدید گرمی ہے بہت نہ پوچھیں شاید نکلتی رہی ہیں اندازہ نہیں ہے کہ آج نکلی اندازہ ہے بہت گرمی ہے ابھی لیکن ویڈیو بنانے کے میں پنکھا بھی بن کرنا پڑا ہے کیونکہ پہلے جو بنائی تھی اس میں پنکھے کی آواز بھوری لگ رہی ہے ابھی دوبارہ سے میں بنا رہی ہوں تو ابھی یہ حالت ہے خوشی ہوئے بات کیا ہوگا ابھی میں تھوڑی دے آرام کروں گی پھر اٹھ کے دیکھتی ہوں دال نکالی ہمیں دال پکاؤں گے اور ویڈیو بھی کل دو تین دن سے یہ جب سے نکاہ والے دن شروع ہیں ہر بڑی میں ویڈیو ڈاہ رہی ہیں اور نکاہ امیدارہ فکار ہے ہی ڈیو بھڑی اگرم سید کامسانہا ہی ڈیو بھڑی ہمیں ڈیو بھڑی ہی ڈیو بھڑی ہی ڈیو بھڑی ہی ڈیو بھڑی تو جناب آج میں نے سوچا آپ سے بات کرنی تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے سوچا تھا میں کوئر ٹاپک اس پر بات کرنی ہے آپ سے لگا میں نے سوچا میں نے آپ سے کہا ہوا ہے وعدہ کیا ہے ملیہا کے بارے میں آپ کو بتانے کا تو وہ میں بھی آپ کو اس ویلوگ میں بتاتی ہوں اور جو باقی میں نے سوچا ہوا ہے نکاح کے بارے میں کچھ نکاح کے بعد کے باتے وہ آپ کو میں انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں بتاؤں گی اور آج میں آپ کو ملیہا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں ملیہا کون ہے کہاں سے آئی ہے اگر وہ میری بیٹی ہے تو اس کے نانا نانی کون ہے اور وہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہے اور میں نے پہلے کیوں نہیں اس کو دکھایا اور یہ اور وہ میں جانتی ہوں بہت سے سوالات آپ کے وائن میں ہوں گے اور بس اتنی سوالات کے چوابات دینے کے لیے میں نے وہ ویلوگ بنا رہی اور جو میری رنگ لائٹ ہے جی جناب اس کی جو لیڈ ہے وہ ٹوڑ کی ہے میں لینگ لائٹ میں بڑے آرام سے لگاتی بناتی ویڈیو میرا ہاتھ نہ تھکتا اب تو میرا ہاتھ تھکتا ہے تو جناب کچھ ایسا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں پیچھ سے شروع کروں یا چلے میں وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ جب میرے ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں ایک دن گئی نادرہ کے آفس میں عبدالسامت کی ویلچیئر کے لیے میری عدد خطب ہو گئی تھی تب میں نے نادرہ کے آفس میں گئی تھوڑا سا میں نے اپنے آئی ڈی کارڈ چینج کروانا تھا اس کو بیوہ کروانا تھا اور عبدالسامت کے لیے ویلچیئر منظور کروانی تھی اس لیے میں جب نادرہ کے آفس میں گئی تو نادرہ والا نے میرا وہ پوچھتے ہیں ہسپنڈ کا نام ہسپنڈ کا نام پوچھا اور جب میں نے بتایا تو انہوں نے ملیہا کا نام لیا اس وقت چونکہ مجھے ملیہا کا پتہ نہیں تھا کون ہے میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جانتی پھر انہوں نے ملیہا کی والدہ کا نام لیا تو میں نے کہا جی آپ نے کسی اور کی نکالی ہویا یہ میرے ہسپنڈ نہیں ہے پھر انہوں نے جب کلک کیا میرے ہسپنڈ کی تصویر کھلی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہی آپ کے ہسپنڈ ہیں تو اس وقت میں کہا جی ہسپنڈ تو میری ہیں پھر میں نہیں جانتی اس بچی کے بارے میں کسی نہ کسی دار ملیہا تک مہنچے اور پتا چلا ملیہا کے بارے میں تو ہم نے رابطہ کیا اور اس سے ملے پھر مجھے پتا چلا میں ہسپنڈ نے شادی کی ہوئی تھی لیکن وہ شادی دو سال ہی چلی کیونکہ میرے ہسپنڈ ظاہر ایک اس کے نانا نانی چاہتے تھے جو ملیہا کی والدہ ہیں ان کو لے کے جائے میرے ہسپنڈ لیکن چونکہ میں بھی اپنے نان امی ابو کے گھر رہتی تھی اور فائنانشلی میرے اس ٹم حالات ہمارے تھوڑی سے کمزور تھے تو میرے ہسپنڈ بہت مہنتی تھے اور ان کے ہاتھ مہنت انہوں نے بہت کی پیسہ بھی انہوں نے بہت دیکھا لیکن اس وقتی طور پر ان پر بہت تف ٹائم آ گیا تھا تو پھر انہوں نے کہیں ڈیووس دے دی اس وجہ سے کہ نہیں وہ بری تھی ملیہا کی والدہ بری تھی یا کچھ اس طرح یہ تھا کہ وہ خود فائنانشلی سٹرونگ نہیں تھے ان کو یہی بہتر لگا اور ملیہا اس کے بعد ملیہا صورت دو سال کی تھی اور مجھے بیچ میں میں نے ہسپنڈ ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس طرح میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ظاہر ہے میں رونے لگی میں بھی ایک عورت ہوں ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے دوسری عورت کو بار میں سننا برداشت کرنا تو میں رونے لگ گی تو میرے ہسپنڈ نے سکا تھا نہیں نہیں تین بچے کے باپ کو کون رشتہ دیتا ہے تب تین بچے تھے ہمارے کی ماما سے میں ابھی تک ملی نہیں ہوں اور مجھے ملنے کا شوق بہت ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کو شاید وہ مجھ سے جی سکتی ہیں لیکن میں ایسی نہیں ہوں کہ میں ان کو کچھ کہوں گی اور پس میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ دیکھیں میرے ہسپنڈ دین سمجھتے تھے دین پر چلنے والے انسان تھے انہوں نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی مجھے گھالی نہیں نکالی وہ جیسے ایک مرد ہوتا ہے باہر سٹرونگ کسی کی حمد نہیں تھی باہر کوئی میری طرف دیکھے بھی اور لیکن گھر کے اندر میری حکمرانی ہوتی تھی وہ ایسے مرد تھے اور انہوں نے ایک کیا ہے تو نکاہ کیا ہے کوئی غلط کام نہیں کیا یہی بات میں نے اپنے بچوں کو سمجھائی دیکھو تم اور لوگوں کے والد نے نکاہ کیا تھا اور چائز رشتہ بنایا تھا اور یہ ان کی بیٹی ہے تو اس میں اس نہ اس بچی کا قصور ہے کیونکہ اس بچی نے والد سے بھی دور رہی والدہ کی بھی دوسری شادی ہو گئی تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے اتنا عرصہ نہیں ملی اپنے والد سے نہیں ملی تو زیادتی تو اس بچی کے ساتھ ہوئی ہے اور یکیمہ نے مجھے جیسے انشریف رہا ہے مجھے وہ ملیہ ایسے ہی پیاری لگتی ہے شاید میری اس کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے دور رہی ہے میرے ساتھ نہیں رہی ہے جیسے میری اپنی بیٹیاں ہیں لیکن مجھے اس پہ اسی طرح پیار آتا ہے جیسے مجھے اپنی بیٹیوں پہ آتا ہے لیکن اس کے نانا نانی ماشاءاللہ فائننشلی سٹرونگ لوگ ہیں اور بہت ہی نائس لوگ ہیں میں ہم جب بھی جاتے ہیں گاؤں موقع ملے ان کی طرف جاتے ہیں رات کو رکھتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں یہ نہیں کہ اب میں ان کی بھرائی کروں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا نہیں میں چیز کو سمجھتی ہوں دیکھیں میں مانتی ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہے دوسری شادی والی یہ بات لیکن ایک مرد کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے وہ کسی وجہ سے دی ہے کہ اب دیکھیں کہتے ہیں قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی چاہیے جیسے اب بھی ہے تو اللہ تعالی نے ایک چیز کی اجازت دی ہوئی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے مجھے صرف یہ دکھ تھا یہ دکھ رہا اور اب تو میرے ہسپنٹ نہیں رہے میں ان سے پوچھتی کہ وہ مجھے بتاتے تو صحیح انہوں نے شادی کی ہے وہ مجھ سے ناچ پاتے ہیں مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا دکھ ہے بلکہ کہ وہ مجھے پتا ہے انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے ان کو پتا تھا کہ جب بھی مجھے پتا چلا مجھے تکلیف ہوگی واقعی مجھے تکلیف ہوتی ہے میں یہ چیز مانتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں اس وقت شاید اگر مجھے پتا چلتا میں ان کی ڈیوارس نہ ہونے دیتی اگر وہ دونوں آپ بس میں خوشت ہے میں اس کو ایک سب کرتی تکلیف میں اس کے ساتھ نہ رہتی لیکن ان کو مجبور کرتی کہ اس کو اللہ کا رکھیں کچھ کریں اس کو ڈیوارس نہ دیں لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور یہ چیز ایسے ہونی تھی کچھ چیزیں ہماری قسمت میں ہوتی ہم چینج نہیں کر پاتے اور اس ملیحہ نے ابھی ہم سے ملنا تھا اور پلیز بیٹ کومنٹس نہ کیجئے گا نہ ملیحہ کے لیے میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی وہ ملیحہ کو لینے آئے تھے کہ وہ برا نہ مان جائے لیکن وہ لوگ بہت ہی نائس لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور اس کی یقینہ اس کی والدہ بھی بہت اچھی ہوں گی ان سے ملوں گی اور بس یہ بھی میری زندگی کا ایک اور راست ایک اور پہلو تھا اور جس سے میرے اپنے رشتاروں کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں میں نے پہلی دفعہ بہت سی میری اپنی فرینڈز ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ان کو ویڈیو میں ابھی پتا چلے گا کہ ملیحہ کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی تھی کیسے رہتی ہے اور میں خود اس کو اپنے بچوں کی خوشیوں میں شامل کرتی ہوں کہ اس کو اس کو یہ نہ ہو کہ میرے بہن بھائی ہیں میں ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوئی ماشاءاللہ وہ پڑھا آئی میں بہت ہی اچھی ہے اور ڈاکٹر بنا چاہتی ہے میرے ہسپنٹ کو بہت شوک تھا کہ ان کی بچوں میں سے کوئی ایک آر ڈاکٹر بنے تو وہ انشرا کو کہا کرتا تھا کہ تم بڑھ کے ڈاکٹر بننا میں نے کہا انشرا کو شوک نہیں ہے تو جس چیز کا بچوں کو شوک نہیں زبردستی نہ کریں لیکن ملیحہ کو خود شوک ہے تو میں نے اس کو کہا تھا میں نے کہا تمہارے اببو کو بہت شوک تھا کہ میرے بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہو چلو تم ان کی وہ خواہش پوری کرنا پاکی میرے ہسپنٹ بہت اچھے انسان تھے میں مانتی انہوں نے دوسری شادی کی مجھ سے چھپا کے کی لیکن وہ دین سمجھتے تھے اب یقین مانے جو شخص دین سمجھتا ہو تو وہ آپ کو بہت خوش رکھتا ہے ہماری ہاں پر تو کونسٹرپٹر جو مولوی ہیں وہ سخت ہوں گے اسنا ہوں گے وہ مولوی ہیں وہ دین نہیں سمجھتے دین میں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ خود جا کے کام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بہت بہت ہی کیوٹ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یارہ بیوی ہیں تھی اس کے باب جو وہ اپنے کپڑوں کو پہون لگانا گھر میں چھوٹے موٹے کام اپنے وہ خود کیا کرتے تھے تو اسلام تو یہ چیز سکھا تھا ہے میرے ہسپنٹ بھی بہت نائس انسان تھے کے ساتھ میں اپنے ولوگ کو اینڈ کرتی ہوں آپ کو کیسا لگا میرا ولوگ اور اگر اچھا لگا ہو میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کریں کل ملتی ہے اتنے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ